بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہو رہی ہے میں اس بڑی شخصیت کے بارے میں جانتا تو ہوں لیکن میں اس کا نام یہاں پہ نہیں لوں گا اس شخصیت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مختلف ممالک کے جو سفارتی ازرائے ہیں پاکستان میں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف پاکستان میں فوجی تنصیبات پر حملے میں ملوث ہے اور دہشتگرد قرار دی جا رہی ہے اس جماعت کو تو اس کے بعد کیا صدر مملکت پاکستان کے صدر مملکت ان کا تعلق ایک دہشتگرد تنظیم سے ہوگا دہشتگرد جماعت سے ہوگا کیا آپ یہ گوارہ کریں گے صدر مملکت صاحب کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اس پیرائے میں لیا جائے کہ ایک ملک کا سربراہ جو ہے وہ ایک دہشتگرد جماعت سے اس کا تعلق ہے صدر مملکت کو یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب جلد ہی وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیا اعلان کرنا ہے میرے ذرائع کے مطابق یہ بھی ہے کہ صدر مملکت کو کہا گیا ہے کہ آپ یا تو تحریک انصاف چھوڑ دیں یا پاکستان کی صدارت چھوڑ دیں تو مجھے جو معلوم ہوا ہے میرے ذرائع کے مطابق یہی ہے کہ صدر مملکت آئندہ کچھ گھنٹوں میں یا چند دنوں میں اس بات کا اعلان قوم سے خطاب کے دوران کریں گے کہ پاکستان کے صدر ہونے کے ناتے وہ ایک امپارشل اور نون پولٹیکل صدر ہیں اور ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق رہا ہے لیکن نو مائی کے واقعات کی جس طریقے سے صدر مملکت میں نے مضمت کی اس کے بعد ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں رہتا صدر مملکت یہ بھی اناؤنس کر سکتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ستمبر میں جب ان کی مدت سدارت پوری ہوگی تو وہ آرام سے گھر جا کے بیٹھیں گے اور کسی سیاسی جماعت کو وہ مزید سپورٹ نہیں کریں گے یعنی تحریک انصاف کی سب سے بڑی سپورٹ جو تھی اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی عمران خان سے چھننے کو ہے اور کہتے ہیں کہ عمران خان جو تنہا ہی تھے جب الیکشن دوزار اٹھاراں کا ہوا تھا تو جیتنے کے بعد ان کی جماعت سب سے بڑی جماعت بن گئی تھی تحریک انصاف آج وہ دوبارہ تنہا ہونے جا رہے ہیں آج شریم ازاری نے جس طرح تحریک انصاف کو چھوڑا فیض الحسن چوہان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں اسد عمر کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں فواد چودری وہ بھی اڑنے کو ہیں اس طرح شفقت محمود اسد عمر اور عثمان بزدار یعنی کہ وسیم اکرم پلس یہ سب اب الادہ ہونے کو ہیں یہ وجہات صرف نو مئی ہے نو مئی سب کو اندازہ ہو گیا یقین ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں عمران خان ان کا برہراست ہاتھ تھا اور انہی کے کہنے پہ انہی کے امام پہ یہ تمام کاروائی کی گئی نو مئی کی اور پوری دنیا میں پاکستانی فوج کو نہ صرف بدنام کیا گیا بھلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف جب چاہے پاکستانی فوج کی تنصیبات کو تباہ کر سکتی ہے بھارت ہو یا کوئی اور دشمن ملک ہو اس کے لیے یہ ممکن نہیں یہ صرف عمران خان کی تحریک انصاف کے لیے ممکن تھا صدر مملکت صاحب اگر آپ یہ فیصلہ فوری طور پر لیتے ہیں تو پاکستان کی جو بدنامی ہو رہی ہے آپ کے تحریک انصاف کا رکن ہونے کی وجہ سے شاید وہ جلد ختم ہو جائے گی اور مزید بدنامی سے ملک بچ جائے گا اور آپ بھی سرک روح ہو کر سبتمبر میں آرام سے ریٹائر ہو کے جات جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی